سختی میں شیاسن کے 49 لاکھ روپے کا گبن ہو گیا ہے گبن کی آروپ میں سختی کے اوپنجیہ کرلے میں پدستین پنجیہ اور ایک برتیہ کو تدکال پربھاو سے سسپنٹ کر دیا گیا ہے آروپیوں کے نام سیترام چوہان، آروپ بیک، کانتا ایک کا اور پنگ کا زیادہ بتایا جارہے ہیں جانکاری کے مطابق سبھی آروپی پچھلے چار سال سے زمین کی رجسٹری کی فیز بینک میں جمع کرنے کی بجائے فرضی چالان بنا کر حضم کر رہے تھے جب بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹریزری کے ریجسٹر کی جانچ کی گئی تب گربڑی کا کھلا ساکھ واشن جو جانچ کے دوران لگ بھگ 49 لاکھ کی انمیتہ پائی گئے اور ابھی جانچ جاری ہے اور انتیل ریپورٹ ساسن کے بھیجائی گئے انمیتہ کی جو کیا گئے تھا تصمید میرے دورہ ساسن کو جانکاری بھیجی جانچ چکی تھی ساسن کے دوران وہاں جو پور میں پدست جو تین اوپنجک تھے تین اوپنجکوں کو اور وہاں جو مہتپور جو بھومکا نبھایا ہے جو بھٹے ہیں جو پنگا یاداو ہے آدھک جانکاری کے لئے روی گویل ہمار سے جڑ گئے ہیں روی کیا کچھ پوری جانکاری سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے ماملہ کیا ہے جی بھی تو آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ماملہ شکتی اوپنجک کارلے کا ہے یہاں جو ہے پچھلے چار پاس سال سے جو یہاں کے آدھکاری تھے اور کرمچاری تھے یہ جو ہے لگتار ساس کی راتی میں ریم مارنے کام کر رہے تھے جو چلان یہاں جمعیون ریشٹی کے لئے جمع کیا جاتا تھا اس میں ان کے انکوں میں ہیرا پھیری کر کے جو ہے یہ جو راشی جو ہے کم جمع کرتے تھے اور اس طرح سے جو راشی گبن کرتے تھے اس کی بھنات جو ہے جو ہے جو ہے جب بھچے آدھکاریوں کو آڈٹ کے دوران لگی کہ یہاں کچھ گربڑی ہے تو وہاں بینک سٹیٹمنٹ اور جو ٹریزری کا ریکاوڈ نکالا گیا جب ملان کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پچھلے چار پاس سال سے جو ہے ناسی کا جو ہے گبن کیا جا رہا تھا جس کے بعد جو تتکالنگ اپنجیک تھے اور جو وردوان اپنجیک ہے اور ساتھ میں جو نوہاں کا جو چپراسی تھا ان چاروں چاروں کے اوپر جو ہے نیلنبان کی کاروائی فیلال کی گئی ہے یہ ریتو چلیس آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گی ریجسٹر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت ساغت سر آپ کا یہ جانجیر کی خبر ہے جہاں پر ساسن کی 49 لاکھ روپے کا گبن ہوا ہے آپ کے سنگیان میں تو یہ معاملہ ہوگا ہی بلکل بلکل میرے سنگیان میں میرے مرکن پر ہی ہوا ہے کیا کچھ اب آگے کاروائی کی پروسس رہے گی اور کس طرح سے یہ چیز سامنے آئی اور اتنے لمبے سامنے سے جو یہ گبن ہو رہا تھا آخر یہ کیوں سامنے نہیں آیا پایا اب میں تو ابھی دو مہنہ پہلے گیا ہوں اس کے پہلے کیسے ہوا رہا تھا یہ تو یہ کھرچی چرام کے محجم سے انہوں نے جو بھٹین انہوں جمکاتا رہا ہے اور ابھی میرے دور جانج پیش پر کر پایا گیا چلی اب تو آپ کے سنگیان میں یہ معاملہ آ گیا ہے اب آگے کیا کچھ پروائی کریں گے آپ اب یہ نیلمبن ہوا ہے نیلمبن کے بعد ہم لوگ جاج کر رہے ہیں جاج کرنے بعد سلسان کو بھیجیں گے اور اس کے پر نیمان سا جو بھی ہوگا کروائی کریں گے چلی بہت شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے ہمارے سے جھوڑنے کے لئے اور لگاتار روی ہمارے سے جھوڑے ہوئے ہیں روی آپ نے بھی سنا رجسٹرے یہاں پر کہتے ہوئے نظر آئے کہ ابھی میں کچھ دن پہلے ہی یہاں پر آیا ہوں اور میرے سنگیان میں معاملہ آیا ہے کاروائی کی جائے گی کیا لگتا ہے وہاں کے اس طریقے دیکھیں آپ کو جی دیکھئے اس میں ابھی جو فلال جو تت کے سامنے آیا ہے اس میں جو دوشی پائے گئے ہیں ان کے اوپر فلال جو پراتمک جو کاروائی ہونی تھی وہ تو ان کے دورہ کی گئی ہے اور جب ہم نے ان سے بات کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ان سے جو ہے راسی کی وسولی کی جائے گی جو انہوں نے قریب 49 لاگ روپے کا جو گبن کیا ہے اس کی وسولی کی جائے گی اگر کہیں وسولی نہیں ہو پاتی ہے یا راشی ان کے دورہ نہیں جمع کی آتی ہے تو ان کے قلاب جو برخات کی کاروائی وہ بھی کریں گے اور ان کے قلاب جو فیر بھی جو ہے ان کے دورہ درچ کرائی جائے گے فلال ان کے دورہ کاری ہیں یہی کہنا ہے کہ ابھی سارو ہی آگے جاری رہے گی چلی بہت شکریہ رو بھی جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے